اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوبل حالم اپیسوڈ تھرٹی فور سن بھاو کے خوبصورت گھر پہ دو پہر اتری تھی سہن میں لگے کوئیں کی منڈیر پہ جھکا فاتے رسی سے ڈول باہر کھینچ رہا تھا کرتے کی آستین اوپر چڑھائے وہ پسینے میں بھیگا تھا مگر چہرہ سنجیدہ اور پرسکون تھا ماتھے کی سب سپٹی بھی گیلی ہو چکی تھی گاہے بگاہے وہ کوئیں کی اندرونی دیوار کا جائزہ بھی لیتا تھا تالیہ نے دیوار سے وہ پتھر کیسے نکالا تھا جس کو کوئیں کے پانی میں ڈالنے سے سہن کے اندر سے سیڑیاں نکلی تھی وہ قطن واقف نہ تھا لیکن خیر بغیر چابی کے وہ اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتے تھے چابی انہیں چابی چاہیے تھی پانی کا ڈول اوپر آیا تو اس نے اسے گڑھے میں انڈیلا تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی فاتح نے انگوٹھی سے پیشانی کا پسینہ پہنچا اور گھڑا رکھ کے دروازے تک آیا باہر محمود مرنی کھڑا تھا سرکاری یونیفارم پہنے وہ سنجیدہ لگتا تھا فاتح نے ایک نظر اس کے پیچھے ڈالی جہاں فاصلے پہ بگھی اور سرکاری سپاہی کھڑے نظر آتے تھے سن باؤو وانگلی سے خراج وصول کرنے آیا ہوں اس نے سادہ انداز میں کہا مالک گھر نہیں ہے مگر خراج کی تھیلی وہ رکھوا گیا تھا میں لاتا ہوں بلکہ تم اندر آ جاؤ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محمود مرنی کو اشارہ کیا محمود نے پیچھے دیکھا اور سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہا پھر فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوا دروازہ بند ہوتے ہی محمود کے چہرے پہ بے چینی پھیل گئی وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا اور پریشانی سے فاتح کو دیکھا تم نے کہا تھا تم ہمارے لئے کچھ کرو گے اب بتاؤ کیا تم ہمیں آزاد کروا سکتے ہو سارا روب سارا تن تنہ ختم ہو گیا اور وہ فاتح کے سامنے ڈھل کے کندھوں والا ایک غلام لگ رہا تھا جو اب الخیر کے آگے بے بس تھا فاتح نے تپائی پہ دھری تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے تسلی دلائی محمود بن مرنی تم ان چند غلاموں میں سے ہو جن پہ اب الخیر بھروسہ کرتا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بھی آزاد ہونا چاہتے ہو میں نے مالک کے ساتھ کبھی داغہ نہیں کیا مگر مجھے نفرت ہے مالک سے وہ مجھے خرید کے نہیں میرے گاؤں سے اغوا کر کے لائیا تھا اس کے آدھے سے زیادہ غلام ناجائز غلام ہیں مجھے بتاؤ فاتح ہم کیسے آزاد ہوں گے فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھاکا وانگلی تمہیں اس خید سے نجات دلائے گا وہ ابھی آنے والا ہے تم اس سے بات کرو اور اپنی کہانی اس کے سامنے رکھو وہ تمہارا کیس لے کر قاضی وقت کے پاس جائے گا اور قاضی اب الخیر کو حکم جاری کرے گا کہ تمام ناجائز غلام آزاد کیے جائیں یوں وانگلی کی کوششوں سے مرسل شاہ کے دور میں نیا قانون پاس ہوگا جس کے مطابق تمام ناجائز غلام آزاد ہو جائیں گے محمود مرنی نے الجھن سے اسے دیکھا تم تو یوں بتا رہے ہو جیسے تم نے ہماری قسمت پڑھ رکھی ہو فاتح دھیمہ سا مسکر آیا وانگلی ایک عظیم انسان ہے اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہی تم لوگوں کو نجات دلوائے گا یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی باہر گھوڑے کی آواز آئی تو محمود مرنی چونکا فاتح نے گہری سانس لی تم اندر بیٹھو میں قہوہ بنا کے لاتا ہوں تمہیں صرف ایک دفعہ وانگلی سے بات کرنی ہے وہ فوراں راضی ہو جائے گا محمود مرنی پھیکا سا مسکر آیا اس کی بے بس آنکھوں میں امید جاگی اللہ کرے ایسا ہی ہو کچھ دیر بعد وانفات رسوئی سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں تشت تھا جس پہ ننی چینی پیالیاں اور چائے دان رکھی تھی ساتھ میں شہد کی بوتل تھی اس نے تشت برامدے کی میز پہ رکھا اور چینک سے پیالیوں میں قہوہ انڈیلنے لگا سامنے آرام کرسی پہ وانگلی بیٹھا مقابل براجمان محمود مرنی کو سن رہا تھا جو پریشانی سے اسے اپنی داستان سنا رہا تھا سب جانتے ہیں سنباؤ کہ ملاقہ کے قانون میں غلام دو طرح سے بنائی جا سکتے ہیں یا تو وہ جنگ کے قیدی ہوں یا پھر منڈی میں باقاعدہ معایدہ کر کے ان کو خریدا گیا ہوں مگر ابو الخیر لوگوں کو اغوا کر کے لاتا ہے اور جبری غلام بنا لیتا ہے اس کو راجہ کی سرپرستی حاصل ہے یوں اس کو مفت میں غلام مل جاتے ہیں ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے فاتح نے جھک کے تشت سنباؤ کے سامنے کیا اس نے آرام سے پیالی اٹھائی اور لبوں سے لگائی فاتح تشت لیے محمود مرنی کے پاس گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا کہ اسے حوصلہ دیا محمود نے پر امید سا مسکرات قہوہ اٹھایا اور سنباؤ کو ذرا اعتماد سے مخاطب کیا سنباؤ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے ہم کس طرح ابو الخیر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں فاتح اب تشت لیے پیچھے کونے میں جا کھڑا ہوا کمر پہ ہاتھ باندھے وہ منتظر سا سنباؤ کو دیکھنے لگا محمود مرنی تم جانتے ہو میں بھی ایک غلام تھا تائی جان جی اسی لیے ہمیں لگا کہ آپ ہمارا درد اور مجھے بھی جپری طور پر غلام بنایا گیا تھا میں شاہ چین کے پاس کم عمری میں آیا تھا اور مجھ پہ بہت ظلم بھی ڈھائے گئے مگر میں ڈٹا رہا میں نے اپنے آقا کے دل میں جگہ بنائی میں نے محنت کی اور مجھے ان کا قرب حاصل ہوا مجھے بڑے بڑے عہدے ملے اور آج میں آزاد ہوں ملک ملک گھومتا ہوں جہاں چاہے رہتا ہوں مگر ہر دن کے قتام پر اپنے آقا کو خط لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہی دیتا ہوں میں آج بھی شاہ چین کا غلام ہوں اور سن باؤ نے پیالی رکھی اور آگے کو جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا مجھے اس غلامی پہ فخر ہے پیچھے کھڑے وان فاتے کی مسکراہت غائب ہوئی میں نے آج تک شاہ چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نے بھائی ہر غلام کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا آج تو تم آگئے ہو اور میں نے ماف کر دیا ہے لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں ابو الخیر کو سب کچھ بتا دوں گا اس لئے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اور اپنی وفا اور محنت سے اور یاد رکھنا ملاکہ کا کوئی رئیس کوئی قاضی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ سب کے گھروں میں جائز اور ناجائز غلام موجود ہیں محمود مرنی خاموشی سے اٹھا تھیلی اٹھائی اور فاتے پہ ایک دکھ بھری جتاتی نظر ڈال کے مڑ گیا دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی مگر فاتے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا وانگلی اب پیالی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا اس کے چہرے پہ ہلکا سا ملال تھا مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتے مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں میں کبھی بھی ان غلاموں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اگر تمہیں میری پیشانی پہ لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آئی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے وانگلی نے پیالی رکھتی اور آنکھیں موند لیں وہ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتے بلکل سن کھڑا تھا پتھر کا بتھ ہو کوئی جیسے ٹوٹا ہوا خواب ہو کوئی جیسے بندہ ہارا کے محل کی اقبی کھڑکیوں سے دور نیچے تھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا تالیا کی خوابگاہ میں دو صندوق کپ کے لا رکھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولے بیٹھی تھی اوپر چاولوں کی تہ لگی تھی تلاشی کے وقت ابو الخیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لئے بھیجوائے گئے ہیں تہہ ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑے میں سکھے بھرے تھے یقیناً یہ کرپشن کے سکھے راجہ مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کے بھیجوائے جاتے ہوں گے صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا خیر اس نے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی سیپہر کا وقت تھا راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف رہتا تھا ابھی کمرے میں نہیں آیا ہوگا ایک خیال سا اس کے ذہن میں کوندہ کچھ دیر بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے راجہ کی خوابکہ کی طرف جا رہی تھی راجہ اندر نہیں ہے پہرے داروں نے عدب سے اطلاع دی میں ان کے لیے خاص طحفہ لائی ہوں انتظار کر لوں گی وہ بظاہر خوشی بھرے جوشتے بتاتی اندر چلی آئی وہ اسے روک بھی نہ سکے اندر آتے ہی اس نے تھیلی میز پہ رکھی اور جلدی سے علماری کی طرف بڑھی اسے کھولا ہر خانہ کھنگالا وستہ صفائی سے اُلٹ پلٹ کیا چابی تو در کنار وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل توجہ ہو صرف کپڑے کچھ اشرفیاں کاغذ مہر کتابیں وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی اندر ایک بوتل رکھی تھی خالی بوتل بوتل دیکھ کے ذہن میں جھماک آسا ہوا اس نے آنکھیں بند کی ایک خواب سا ذہن کے پردے پر چلنے لگا وہ علماری کھولتی ہے بوتل نکالتی ہے اس کے اندر مایا سا بھرا ہے اور پیندے میں سکھا اور چابی دیر رہی ہے وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے اور چابی نکال کے جوڑ دیتی ہے وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے اندھیر راستہ اوپر تاروں بھرا اسمان اور وہ ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے جیسے خواب میں اسے کوئی راستہ دکھا رہا ہے کوئی روشنی سی اس کی راہ پر ہے وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیا نظر آتی ہیں وہ نیچے اترتی جاتی ہے آگے وہ قدیم دروازہ ہے وہ زنجیروں سے لپٹے اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے اور زیرے لب بڑھ بڑھاتی ہے باپا اگر علورس انگائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونکے لاؤں گی وہ زیرے زمین رہتاریوں میں چلتی جا رہی ہے اوپر بارش برس رہی ہے نیچے دو دریاء ہیں پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور دھکن ہٹا کے زمین پہ باہر کو نکل آتی ہے پھر دھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے لکڑی کے ڈسک قطار در قطار لگے ہیں سلیب جگمگا رہا ہے مومبتیاں بجھی ہیں اور وہ چرچ کے وست میں حیران پریشان کھڑی ہے آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیا نے چونک کے آنکھیں کھولیں وہ راجہ مراد کی خوابگاہ میں خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی یہ وہی بوتل تھی جو کم سن تالیا نے پی کے پھینک دی تھی اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے وست میں آ کھڑی ہوئی بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب یوں سستروی سے کھڑی تھی جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو راجہ کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا آ رہا تھا بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی وہ اپنے کسی خاص خادم کو مصروف انداز میں ہدایات دے رہا تھا اگر کشتی میں سراہ ہو گئے ہیں تو نئی کشتی لے لو مگر میں یہ نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر سویر ہوئی ہے دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا پھر کمرے کے وست میں کھڑی تالیا کو دیکھ کے رکا ہاتھ سے خادم کے جانے کا اشارہ کیا تم یہاں ساتھ ہی اس نے فوراں اپنی الماری کو دکھا جس کے اندر بھوتل چھپی پڑی تھی جی میں تفل آئی تھی وہ مسکرا کے بولی اور میز پہ رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کے انگلیوں کے پوروں سے ٹٹولی جیسے اشرفیاں محسوس کی ہم اب الخیر کے تحفوں میں سے ایک نظران آ اچھا لگا مجھے ہلکا سا مسکرا آیا اور اسے واپس رکھ دیا پھر اپنی قبہ کندھوں سے جھٹک کے برابر کی اور تالیہ کے مقابل آ کھڑا ہوا شاہی قبہ میں ملبوس ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے کندھے تک آتے بالوں والا مراد اب اپنی اقابی نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو ہونا بھی چاہیے آخر مجھے یہی رہنا ہے وہ مسنوعی سا مسکراتی رہی مگر تم پھر میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی لیکن وہ تیار تھی اسی طرح مسکر آ کے بولی جانتے ہیں اس دوسری دنیا میں میں کیا تھی کیا تالیا آگے بڑھی اور چہرہ راجہ کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی میں وہ تھی جو بینا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی دیواروں تھی علماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی تھی جیسے ناغن ہو کوئی راجہ نے عبرو اٹھایا جیسے بلی ہو کوئی وہ سرگوشی میں بولی اور پھر کندھوں سے اپنا ریشمی لباس ذرا جھٹکا اور مسکرہ کے ہٹ گئی راجہ پور سوچ نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگا رہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیہ کی پیشانی پہ پسینے کی چند بوندے تھی جن کو اس نے ہتیلی کی پشت سے رگڑ کے صاف کر دیا تھا راجہ سے ایک دفعہ پھر اسے ہلکہ ہلکہ سا خوف آنے لگا تھا پدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ ایک خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا عام سرائے اور قہوے خانوں کے برعکس یہ قدر الگ تھلگ تھا اور چاروں طرف سے سبز خاص سے مزہین باغیچے سے گھرا تھا امارت کے اندر نیم تاریخ سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں ہر ہی تھے جو ملکہ یان سوفو کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آکے مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے اس چینی چائے خانے کا نام جاہ تھا جاہ قدیم چینی میں چائے کو کہتے تھے یہ لفظ پھر جاہ سے چاہ بنا جس سے چائے اخص کیا گیا جاہ اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسکل اسطلح تھی اور چائے خانے کا نام اس پہ رکھنا کسی آلہ اور عدبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا اور وہ شخص کوئی اور نہیں تین نگینوں والا غلام وانگلی تھا جاہ وانگلی کا ذاتی قہوہ خانہ تھا جہاں وہ اکثر اپنی شامیں گزارتا تھا وہاں شہر کے عمرہ اور رعوسہ آیا کرتے تھے اور سیاست و سیاحت پہ لمبی بحث ہوتی تھی اس شام بھی سن باؤ وانگلی جاہ کے اندر ایک میز پہ براجمان خوش گوار انداز میں مہوک گفتگو تھا سامنے کی صورت چائے انڈیل رہا تھا وہ کرتے کی آستین پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں وانگلی یہ کون ہے سن باؤ نے مسکرا کے اسے دیکھا جو اب سنجیدہ سا کھڑا تھا یہ میرا نیا غلام ہے میں نے اب الخیر سے اسے خریدا ہے اچھا تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھی دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا وہ لمبے بالوں اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا کہاں سے آئے ہو تم داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا اب الخیر کی ہویلی سے اس نے دوسری پیالی میز پہ رکھی اور سر جھکائے چینک سے قہوہ اندر انڈیلا دیکھنے میں آلہ حسب نصب کے لگتے ہو پیچھے سے کہاں کے ہو داڑھی والے نے اسی دلچسپی سے پیالی اٹھاتے پوچھا قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ اب الخیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے وانگلی نے وضاحت کی فاتح نے بس خاموش نظریں گھما کہ وانگلی کو دیکھا اور پھر ایک سپاٹ نظر قاضی پہ ڈالی اب الخیر کے پاس لوگ آتے سے اس غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہ پلٹ گیا تھا تم اب الخیر پہ الزام لگا رہے ہو وہ وزیر خزانہ ہے اور ہمارا دوست دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناغواری سے تنبیح کی وانگلی بھی ہلکا سا کھنکارہ فاتح کا الزام ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو مگر سفارت کارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پہ الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ما شاء اللہ اتنے رئیس اور عمرہ دوست ہوں خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا نہائی ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو ثابت ہوا کہ سفارت کار آخر میں سفارت کار ہوتا ہے کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا نہ وانگ لی جو ان آلہ عہدداروں کے ساتھ سفارت کارانہ تعلقات نہیں خراب کر سکتا تھا اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مسلحت ان کے پردے میں چھپا سکتا تھا اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا تھا تشت قریبی میز پہ ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا پھر میز کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا میرا نام فاتح بن رامزل ہے مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کے اس مقام تک پہنچا یا ہے میں نے رئیسوں کی دوستی بھی دیکھی ہے اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں میں آلہ سواریوں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک ملک کی سیر بھی کی ہے میں کسی کی امارت یا طاقت کے روب میں نہیں آیا کرتا نہ میں طاقت وروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوف زدہ رہتا ہوں میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھو دی ہوئی ہیں مالک مجھے ان چیزوں سے مت دراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا بھلے سامنے قاضی وقت ہو یا وزیر خزانہ میں ملاقہ کے ان بے بس علاموں کے حقوق کے لئے آخری سانس تک لڑھتا رہوں گا پھر سیدھا ہوا ایک نظر ان تینوں کے تم سادھے چہروں پہ ڈالی اور مڑ گیا پھر اندر جانے کے بجائے تیز تیز باہر کی طرف قدم بڑھا دیئے وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پروا نہ تھی باہر آکے غاس پہ وہ رکا اور گہرے آسمان کا نارنجی پن دیکھ نگہ ہٹائی تو سامنے ایک سنگی پتھر پہ قہوہ خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پہ دوات رکھے وہ قلم ڈبو ڈگبو کے اس پہ کچھ لکھ رہا تھا فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کہ ایڈم نے صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھائی اور واپس اپنے کام کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا اس لئے نظر انداز کیے بیٹھا رہا مگروان فاتح کے ذہن میں ایک دم جھکڑ سے چلنے لگے یادوں میں جھماکہ سا ہوا اور کچھ یاد آیا دو ڈھائی سال پہلے وہ کار میں بیٹھا لمبے سفر پہ جا رہا تھا ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا جس کے سرور کے اوپری حصے پہ بنگا رایا ملائیو یعنی ملائیہ کا پھول اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا صفحے پہ لکھی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا رہا تھا اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قید کرتے تھے بہا اثر لوگ اغوا کر کے اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے گھوما ہوں میں آلہ سواریوں میں رہا ہوں میں اونچے محلوں میں پھرا ہوں میں ملک ملک اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہیں مینے قبریں تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی لڑتا رہوں گا بے قص غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک کیونکہ میں وانگلی ہوں سن باؤ تائی جان شاہ چین کا سب سے وفادار غلام جایا کے باہر گھاس پہ کھڑے فاتے کو وہ الفاظ حرف با حرف یاد تھے چند لمحے کے لیے وہ شاک میں چلا گیا وانگلی یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وانگلی کیوں تھا یہ الفاظ وانگلی نے تو نہیں کہے تھے وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پہ آیا اور اس کے کاغذوں پہ نظر ڈالی وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نصریا نظم کی صورت میں لکھ رہا تھا وہی الفاظ وہی کلمات پھراں ہوں میں ملک ملک اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہمین قبریں تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی لڑتا رہوں گا بے قص غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک کیونکہ میں فاتح بن رام ظل ہوں ایک آزاد انسان ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو وہ اس پہ اگدم چھپٹا اسے گریبان سے پکڑ کے دیوار سے لگایا صفات بکھر گئے دوات الٹ گئی ایڈم بکھلا گیا یہ کیا لکھ رہے ہو تم اسے دیوار سے لگائے وہ کے باعث ایڈم کی آواز بھسی بھسی سی نکلی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ جھوٹ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ یہ نہیں لکھا تھا تم نے اس کتاب میں ایک چھٹکے سے اس نے گریبان چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا میں نے یہ کتاب پڑھی ہے میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے جو باتیں تم وانگلی سے منصوب کرتے رہے ہو وہ اس نے نہیں کہیں تھی ہیڈم نے گریبان درست کیا اردگرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکر آ کے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کے کاغذ سمیٹے پھر سیدھا ہوا اور گہری سانس لے کے فاتح کو دیکھا جس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی میں اسے اب لکھ رہا ہوں مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وانگلی سے منصوب نہیں کر سکتا سر دبی آواز میں وہ بولا تھا میں اس کتاب کو پوری امانداری سے لکھوں گا اور اگر بعد میں اسے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے مگر میں ایسا نہیں کروں گا مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ رہا تھا آپ کو لگتا تھا کہ وانگلی ان غلاموں کو آزاد کرائے گا ہرگز نہیں اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا محل میں رہ کے یہ تو جان ہی گیا ہوں سر کہ اس سفارت کار کے اپنے ذاتی کارنا میں جتنے بھی ہوں وہ صرف شاہ چین ہو ہو سکتا ہے وہ جد و جہد دراصل کسی اور کی ہو نہیں وہ نفی میں سر ہلانے لگا وانگلی ایک تحریک چلائے گا وہ ان غلاموں کو آزاد کروائے گا مجھے تفصیلات نہیں معلوم مگر وانگلی اسے ہی چلانی تھی تحریک شاید وہ سب وانگلی نے نہ کیا ہو شاید وہ سب آپ نے کیا ہو مجھے نہیں معلوم وانگلی کا نام کتاب میں کیوں ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وانگلی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں آپ اس کے فین ہیں اور اب اس سے مایوس نظر آتے ہیں مگر سر فینڈم تو صرف ایک بلبلہ ہے ست مگر وہ ٹھیرا اور اداسی سے مسکر آیا میں سوچتا ہوں سر کیا ٹوٹنا ضروری ہے کیا مایوس ہونا لازم ہے ان کے لئے ہمارا پیار تو خالص تھا نا کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے ہم تو اپنی وفا میں سچے تھے نا فاتح کی آنکھوں میں کرچیاں سی چُبھنے لگیں اس کے ہاتھ دھیلے ہو کے پہلوں میں آگرے کبھی کبھی ہم پرستار ان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس لئے الوجن کے ٹوٹنے پہ ہمیں خود نہیں ٹوٹ جانا چاہیے جایا سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے ایڈم کے لئے مزید رکھنا محال تھا وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیئے وان فاتح اسے ملال سے جاتے دیکھتا رہا وہ سب فانگلی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ آرگیانہ ایک آپ نے عرصے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کے کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنا شروع کیا خلط کیا آپ کو اپنے آپ سے امید لگانی تھی بھلے تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو کی اس نے چہرہ اٹھایا اور جایہ کی امارت کو دیکھا ایک بات تی تھی وہ سب جایہ سے شروع ہوا تھا اسی چائے خانے سے اگر کیسے تفصیلات اس کتاب میں درج نہ تھی اسے خود ہی کچھ سوچ نہ تھا اس کی آنکھیں امارت پہ جمی تھی اور ذہن دھندلکوں میں پھنسا تھا سلطنت محل کے حرم میں خوشکوار سی صبح دھوپ سینک رہی تھی پائیں باغ میں گھاس کی ننی پہاڑی تھی جس پہ کینوپی بنی تھی کینوپی کی چھتری تلے میں سکڑسیاں لگی تھی وہاں ملے کا یان سو فو ٹیک لگائے گرم چائے سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی سنہری تاج سر پہ رکھا تھا اور بالوں کا جوڑا بندھا تھا وہ نوجوان اور خوبصورت تھی مگر اہدے کا روب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا دفتن وہ پیالی رکھ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی نیچے نشیب سے دیا آئیے شہزادی بیٹھئے تالیہ مسکران کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی نارنجی ریشمی میکسی سے ملبوز ہیروں سے مرسہ تاج پہنے اور بالوں کو گھونگر یالہ کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجئے اس نے اشارہ کیا تو دو کنیزیں آگے آئیں اور ایک چوکور شہز سامنے کی جس پہ کپڑا گرا تھا کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک تین فٹ اونچی اور دو فٹ چوڑی پینٹنگ تھی تصویر دیکھتے ہی یان سوفو کے لب کھل گئے وہ یان سوفو کا پورٹریٹ تھا ترہدار سی مسکراتی ہوئی ملکہ ہو بہو اصل کا اکس یان سوفو کی آنکھوں میں ستائش ابری اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس نے سر کو پورا جھکا کے اٹھایا یہ میں نے بنایا ہے ملکہ آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اس کو آقا کی خوابگاہ میں ہونا چاہیے میں بہت متاثر کی طرف بھیجوا دو وہ رخصت ہوئی تو متاثر اور ممنون سی یان سوفونی تالیہ کو دیکھا آپ کے اس فن سے آشنا نہ تھی میں یہ کہاں سے سیکھا آپ نے جب میں یتیموں کی طرح دور افتادہ قلعے میں بڑی ہوئی تھی تو یہ کام سیکھا تھا آپ کو اچھا لگا میری محنت وصول ہو گئی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے کسی حکمران کی بیوی کی تصویر بنائی ہے دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے اسے کچھ یاد آیا تھا چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی پھر یان سوفو کھنکاری چین سے آج صبح اچھی خبر آئی ہے گزشتہ ہفتے سے میرے باپا روبہ صحت ہیں نظر بد کے تریاخ کے پانی نے اپنا اثر کیا ہے میں اس کے لئے آپ کی ممنون ہوں شہزادی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں ملکہ والد کا رشتہ کسی بیٹی کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے یان سوفو خور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پہ اداسی گھل گئی تھی آپ کی اپنے والد سے ناچاقی کس بات پہ ہے تالیا نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی وہ مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتے اور میں یہاں نہیں رہنا چاہتی پھر گردن موڑی تو دیکھا نیچے سبزہ زار پہ ہرنوں کی جوڑی تہل رہی تھی یوں ہی اسے اشر کے قلعے کا لون یاد آ گیا اور وہ ہرن اس نے سر جھٹکا یان سوفوس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی کچھ یاد آیا آپ کو شہزادی میرا شہر میرا گھر جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں تو مل آئیے نا اس میں ایسا مسئلہ کیا ہے اس نے گہری سانس لے کر یان سوفو کو دیکھا آپ نہیں سمجھ سکتی اگر ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو واپس نہیں آسکوں گی واپس تو صرف ایک جگہ سے نہیں آیا جاتا پدری تاشا اور وہ ہے تین چاند والا آسیب زدہ جزیرہ اس کے علاوہ ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے ملیقہ نے مسکرہ کے ناک سے مکھی اڑائی تین چاند والا جزیرہ وہ چونکی ہاں ملائیہ کا وہ آسیب زدہ جزیرہ جس میں ساری کشتیاں اور جہاز ڈوب کے غائب ہو جاتے ہیں اس لئے اب وہاں کوئی نہیں جاتا تالیہ ہلکے سے ہز دی نہیں ادھر نہیں مجھے جہاں جانا ہے وہ جگہ اتنی پورا سیب نہیں ہے جتنے پرسرار وہاں کے لوگ ہیں تھنڈے اور معاف نہ کرنے والے اس کا چہرہ پھر سے بجھ گیا ملکہ نے غوار سے اس کا چہرہ دیکھا کیا وہ بھی ایسا ہی ہے اس کے سوال نے خوشگوار صبح میں اداس نغمے گھول دیئے تالیہ گردن موڑ کے درختوں کو دیکھنے لگی وہی تو ایسا ہے ایک چھوٹی سی غلطی پہ مو موڑ لینے والا ماف نہ کرنے والا میں تو اسے ہر سرد مہری اور بیرخوی کے لیے ماف کر دیتی تھی ملکہ پھر مجھے ندامت میں ڈال کے وہ میرے سارے اچھے کاموں پہ پانی کیوں پھیر دیتا ہے ندامت یا شرم ساری میں ڈال کے تالیہ نے اداس نگاہیں اور مجھے آئندہ نہیں کرنی جبکہ شرم ساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں ایک ناکامی ایک بربادی ندامت اچھی چیز ہے پدری تاشا مگر شرم ساری تو جان لے لیتی ہے وہ بس ملکہ کا چہرہ دیکھے گئی وہ کم عمر تھی مگر جب نخوت اور بخص کے پردے دونوں کے درمیان سے چھٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کے سامنے آئی تھی میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں یا شرم سار مجھے کیسے معلوم ہوگا اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگی ہو تو تم شرم سار ہو اور یہ رویہ محلق ہے میں شاہ چین کی دختر ہوں میں نے آلہ پائے کے ایسا تزا سے تربیت حاصل کی ہے انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ ندامت اچھی چیز ہے مگر شرم ساری اور خود سے مایوسی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے اگر تم اپنی عزت نہیں کروگی تو کبھی پوری اطماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی میں نے کسی کا اطبار توڑا ہے اب میں اپنی عزت کیسے کروں ہم ملکہ نے لمحے بھر کو سوچا اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو مگر پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو یہ کام بے حد سبر اور حمت اور عزم والا ہے تمہیں اس جد و جہد پہ اپنی عزت کرنی چاہیے تالیہ جبرن مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا میں کوشش کروں گی کیا تم محبت کرتی ہو اس سے وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی محبت وہ زخمی سا مسکرائی پتہ نہیں مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے اس کے لئے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں اس سے ناراض ہوں مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کو توانکو بولتی ہوں سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید ملکہ ہستی پھر محضوز انداز میں اسے دیکھا یہ محبت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں یہ پرستار کیا ہوتا ہے ملکہ کے لیے لفظ نیا تھا یا شاید اسطلاح آپ نہیں سمجھیں گی یہ ہمارے شہر کے روگ ہیں ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں اور دل میں دہرائیا تالیا دی فین گرڈ تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا میرا نہیں خیال تمہیں یہ شہر چھوڑ جانے سے میں خوش ہوں گی یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آگئے تالیا ہستی کھل کھلا کے بہت دل سے دنیا میں کوئی تعلق اتنا مخلص اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان دو عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو ملکہ بھی ہزدی اور دلچسپی سے آگے ہوئی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی میں تمہاری واپس جانے میں مدد کروں گی تم میرے شوہر کو بندہ ہارا کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہو ہمیں سلطان کا دل راجہ کی طرف سے کھٹا کرنا ہوگا سلطان کا جس دن راجہ سے اتبار ٹوٹا اس دن راجہ کمزور ہو جائے گا دوسرا وہ آگے ہوئی اور آواز دھیمی کی ہمیں راجہ کی دولت کا سراغ لگانا ہوگا میری اطلاع کے مطابق راجہ اپنی دولت کہیں بھیج رہا ہے اگر اہم اس دولت کو حاصل کر لیں تو راجہ کی کمر ٹوٹ جائے گی وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہوگا راجہ کی دیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں ہمیں ان رئیس وں کو خوش کرنا اور اعتماد ملے کر اپنے ساتھ میں لانا ہوگا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ایسا نہیں میں ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملکہ نہ وہ میری کمزوری ہیں نہ طاقت اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے وہ رسان سے مسکراہ کے بولی تو ملکہ کی مسکراہت گہری ہو گئی دنیا میں واقعی ایسا دوسرا کوئی تعلق نہ تھا دو عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف الامان جایہ کے نیم اظہر ہال میں ممبتیوں نے زرد پرفسون روشنی پھیلا رکھی تھی مہمان مختلف کرسیوں پہ بیٹھے خوشگپیوں کے دوران چائے پی رہے تھے وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لواز مات پر مبنی ہوتا تھا فاتح سست روی سے قہوے سے بھری چینک اٹھائے ایک میز پہ آیا جہاں دو اورنگ اصلی نوجوان بیٹھے تھے ایک سن رہا تھا اور دوسرا نم آنکھیں پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرے خط واپس آنے لگے ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا اور پھر وہ عشق بار سا اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا فاتح نے سپاٹ انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈیلی اور آواز کے ساتھ چینک میز پہ رکھی اتنی چائے نہیں منگوائی ہم نے صرف ایک پیالی منگوائی تھی غم سننے والا ساتھی بگڑ کے بولا تو فاتح چونکا لبا لب بھری چینک کو دیکھا اور گہری ساس لی میں معذرت خواہ ہوں میرا دھیان کہیں اور تھا غلطی سے پوری کیتلی بنا دی ناکام عاشق رمال سے ناک پوچ رہا تھا جبکہ اس کا دوست حفگی سے فاتح کو دیکھ رہا تھا آپ یہ چائے پی لیں ہم اس کے پیسے نہیں لیں یہ لیجے آپ بھی پی لیجے اس نے ایک خالی پیالی دوست کے سامنے رکھی دوست نے حیرت سے عبرو اٹھایا واقعی یہ مفت ہے جی یہ جن خاص پھولوں کی چائے ہے اس کی طلب جا کے کسی دوسرے مہمان کو نہیں اس لیے یہ کوئی اور نہیں پیئے گا آپ پی لیجے مطانت سے کہتا پیچھے ہٹ گیا دوسرے لڑکے نے جلدی سے چائے پیالی میں انڈیلی اور پھر گھونڈ گھونڈ بھڑتے ہوئے دلچسپی سے چاہتا ہے ساری ساری رات اسی قہوہ خانے میں بیٹھا اسے یاد کرتا رہوں اس کے بارے میں نظمیں لکھتا رہوں فاتح واپس جا رہا تھا جب ناکام آشق کی آواز کانوں میں پڑی لمے بھر کو وہ ٹھٹکا اور پھر آگے بڑھ گیا آستین پیچھے چڑھاتے وہ دوبارہ باورچی خانے میں آیا تو نگران باورچی نے بگڑ کے اسے دیکھا تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے فاتح تم نے پوری چینک ضائع کر دی چند پتے اور زیادہ پانی ہی تو لگا ہے ویسے بھی جایہ کا کاروبار مندہ جا رہا ہے روز کھانا بچ جاتا ہے اور ضائع کرنا پڑتا ہے اچھا ہے وہ پی لیں گے دل بڑا رکھا کرو وے نیازی سے کہہ کے وہ دوسرا تشت اٹھائے باہر آ گیا پیچھے دونوں باورچی اس کے بارے میں کچھ بول رہے تھے اس نے پرواہ نہیں کی وہ دونوں کوارے میز پہ ہنوز بیٹھے تھے آشق داستان غم سنائے جا رہا تھا اور دوست تسلی سے سن رہا تھا چینک آدھی ہو چکی تھی پیالیاں بار بار بھری جا رہی تھی چینی کی چینک اور قہوے کی دھار اڈھیلنے کی آواز وہ کھڑا اس ساری منظر نامے کو دیکھ رہا تھا اور ایک اچھوٹا خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا وہ ہر کھڑکی ہر دروازے میں نظر آتی ہے آسمان کے ہر تارے میں اس کا عکس ہے ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے رومال سے آنکھیں رگڑتا عاشق اب رکھ کے پیالی سے گھونٹ بھرنے لگا تھا وان فاتح ہلکا سا مسکر آیا سلطان مرسل شاہ کا دربار اس شام تنہا اور ویران پڑا تھا اثر ڈوبنے لگی تو ساری مومبتیاں مشلیں اور دیئے جلا دئیے گئے طویل دربار روشنیوں سے جگمگا اٹھا مرسل شاہ اپنے تخت پہ بیٹھا سامنے میز پہ پھیلی پینٹنگ دیکھ رہا تھا عبرو ستائش سے اٹھے تھے اور بار بار وہ وح وح کہ اٹھتا دربان نے دروازے کھولے اور تالیا اندر داخل ہوئی تو دروازے بند کر دئیے گئے دور سیدھ میں اونچے تخت پہ بیٹھے سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کے اسے دیکھا آئیے پتری تاشا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تالیا نے عدب سے سر جھکا کے آقا کہا اور ریشمی لباز دونوں پہلووں سے اٹھائے قدم قدم آگے آئی چبوترے کے زینے چڑھی اور تخت کے ساتھ ایک مخملی سٹول پہ بیٹھی پھر گھنگری آلی لٹیں انگلی سے کندھے پہ پیچھے کی اور سادگی سے مسکرا یہ تو کوئی معجزہ ہے جیسے وہ سر دھن رہا تھا سر پہ ہیروں جواہرات سے مرسہ ٹوپی پہنے اور کندھوں پہ زرتار سنہری قبا اڑھے وہ اپنی انگوٹھیوں والا ہاتھ تعریفی انداز میں بلند کیے ہوئے تھا یوں لگتا ہے ملکہ کو اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہو ملکہ کا یہ مقام نہیں کہ ان کو قید کیا جائے ہم تو صرف ان کے عقص کو قید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں مرسل نے گردن مور کے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا یہ فن کہاں سے سیکھا آپ نے آزاد انسان کی ہی خوبی ہوتی ہے کہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے مجھے فضائیں پسند ہیں آقا یہ محل کے اونچے گمبد نہیں جو قید کر لیتے ہیں مرسل نے گال تلے تین انگلیاں رکھے اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تو کیا ہم سب قید ہیں اتنے آزاد بھی نہیں ہیں مگر آپ کی بھی مجبوری ہے وہ سرخ آنسو والی انگوٹھی کو انگلی سے گھوماتی سادگی سے بولی بندہ ہارا کی ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے راجہ مراد کے احسان ہے مجھ پر اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے تو کیا وہ سب احسان میں کیا تھا انہوں نے تالیا کی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا مرسل یک دم گم سم ہو گیا جیسے چونک چونک گیا ہو پھر تالیا نے کندے اچھ کائے مگر میں ٹھیری آقا کی ایک ادنا کنیز مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ یقیناً آقا بہتر جانتے ہوں گے وہ چند ثانیے دربار کی مومبتیوں کے شولے ہلکے سے ٹم ٹم آئے میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں پتری تاشا وہ جو اپنی دانست میں دانائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی لمحے بھر کو پتھر ہو گئی چونک کے اسے دیکھا جی اول درجے کی خاتون وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملات تیہ کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ملاکہ سلطنت کا بندہ ہارا اور مجھے یقین ہے راجہ مراد کو اس بندھن پہ اعتراض نہیں ہوگا وہ میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی سلطان پور اعتماد تھا تخت پہ بیٹھ کے تاج پہن کے مرد پور اعتماد ہو ہی جاتے ہیں انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی تالیہ پھیکا سا مسکرائی پھر ذرا کھنکاری میری طبیعت آج کچھ ناساز ہے تھن پڑ رہی ہے مجھے اجازت دیجئے آقا پھر حاضر ہوں گی اور اٹھ کھڑی ہوئی سر جھکا کے تعظیم پیش کی مسکراہت برقرار تھی مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دے دی وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر مڑی جیسے ہی پلٹی تحصرات بدلے چہرے پہ غصہ در آیا کان سرخ ہوئے وہ طویل دربار میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی تنفس مارے جذبات کے تیز ہوتا جا رہا تھا واہ افرین مرسل اب پھر سے بے حد دلچسپی سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا فجر کی آزان قدیم ملاقہ کی کسی مسجد سے گونٹتی گردو نواح میں پھیل رہی تھی سن باؤ کے سہن میں تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا برامدے میں آرام کرسی پہ وہ سو رہا تھا اوپر کمبل تھا جیسے کسی نے باد میں ڈالا ہو میز پہ رکھا دیا پجھا تھا اور ایک کتاب ات کھلی پڑی تھی ازان کی آواز پہ وانگلی کی آنکھ کھلی ذرا سا قسم سایا اور آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا پھر چونک کے اپنے اوپر پڑا لحاف دیکھا ادھر ادھر گردن کھمائی فاتح آواز دی وہ سہن کے کونے میں گھڑے کے پانی سے جھک کے وضو کر رہا تھا چہرہ اور بازو گیلے تھے پاؤں عبد ہو رہا تھا آواز کے بعد آخری دفعہ پانی بہایا اور جی مالک کہتا گھڑا رکھتا اس طرف گھوما پھر قدم قدم چلتا برامدے تک آیا اندھیر برامدے میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام جس کے ہاتھ مو گیلے تھے بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا وانگلی نے گہری سانس لی تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتح وہ خلقہ سا مسکر آیا اور نفی میں سر ہلایا میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک اور آپ کی کوئی غلطی نہیں میری توقعات غلط تھیں پھولے گالوں والے وانگلی کے معصوم چہرے پہ اداسی گھل گئی شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے اس کی آواز کی اداسی سہن کی سرخ نہیں مالک آپ صرف مختلف تھے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے تو تم نے مجھے قبول کر لیا ہے قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس نہ دلاؤں اسلا کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے وہ اب گیلی آستین واپس موڑ رہا تھا سینے پہ کمبل ڈالے بیٹھے وانگلی نے تکان سے گہری سانس لی میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا نہیں آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ فضول خرچ ہیں وانگلی کو اس کی توقع نہیں تھی وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا غلاموں کو بھول جائیے اپنی فکر کیجئے آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دینار میں بولی لگائی کیا ضرورت تھی اس کی جب کیا آپ اتنے امیر نہیں ہیں جائیہ مسلسل نقصان میں جا رہا ہے آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا میرے بہت سے کاروبار ہیں مگر ہاں میں جائیہ کے لیے فکر مند رہتا ہوں وہ کہتے ہوئے خولے خولے گرسی پہ جھولنے لگا رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوئی میرے پاس ایک طریقہ ہے جائیہ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کا اگر آپ کو مجھ پہ ذرا سب بھی بھروسہ ہے تو اس پہ عمل کر کے دیکھئے وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگلی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا جیسے غلام بیٹھتے ہیں مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیہ میں کمارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی اے وانگلی ہڑ بڑا کے سیدھا ہوا ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں روز کتنا کھانا زائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دوسرے دونوں چائے کھانوں کا رخ کر لیتے ہیں جای سنسان ہوتا جا رہا ہے لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں انسان بھیڑ چال کا رسیہ ہے وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے دکان میں ہجوم دیکھ کے سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے ہم بھی ایسا ہجوم اکھٹا کر سکتے ہیں مفت کھانے کے لالچ میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح یہ تو سرا سر نقصان ہے وہ متضب زب تھا مگر ہجوم تو لگے گا نا اور ان کی دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے پیسے بھی کمارے زیادہ تر ناکام آشق ہوتے ہیں چائے پہ خوش ہوتے ہیں گھنٹوں باتے کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا وہ انگلی توجہ سے سن رہا تھا اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کمارے مرد جس ایک تپقے میں ہوتے ہیں وہ خلاموں کا تپقہ ہوتا رہے